امہ وسیع اور پورنی ماہ دو بہنوں کی قطعہ کسی راجے میں ایک راجہ اور رانی رہتے تھے جن کی چار سمتانے تھی دو بیٹی اور دو بیٹے اور ایک بیٹی کا نام پورنی ماہ تھا اور دوسری بیٹی کا نام امہ وسیع تھا پورنی ماہ اپنے گھر کے کام کاج میں نفون تھی اور بگوان کی بکتی کرتی تھی اور گوہ ماتا کی سیوہ کرتی تھی جبکہ امہ وسیہ نہ گھر کا کام کرتی تھی نہ بگوان کی بگتی کرتی تھی نہ ہی گوہ مطا کی سیوہ کرتی تھی راجہ اور رانی صرف اپنے دو پتر اور بیٹی امہ وسیہ سے ہی پیار کرتے تھے اور پرنی ماں کے ساتھ بے دباؤ کرتے تھے اور جیسے جیسے بچے بڑے ہوئے تو انہوں نے دونوں راج کماروں کی شادی یوگیا کنیا سے کروا دی اور ایک دن رانی نے کہا کہ اب بیٹی ابھی بڑی ہو گیا ان کے لیے یوگیا ورد چنیے تو راجہ نے کہا ٹھیک ہے رانی جی تو رانی نے کہا کہ امہ وسیہ کے لیے اچھا بڑا خاندان کا لڑکا دوننا اور پرنی ماں کے لیے کوئی گریب گھر کیونکہ اسے تو گوہ مطا کی سیوہ کرنی ہے اور بگوان کی بکتی ہی کرنی ہے تو راجہ نے کہا ٹھیک ہے اور اگلے دن راجہ چلے گے اپنے مقتراجے میں تو وہاں پہ انہوں نے وہاں کے راج کمار سے اپنی بیٹی امہ وسیہ کا رشتہ کر دیا اور وہیں دوسرے گاؤں میں گریب کسان کے بیٹے سے پرنی ماں کا رشتہ تیہ کر دیا جب راجہ گھر آیا تو انہوں نے یہ بات رانی سے کہی تو رانی سوچنے لگی کہ اب دیکھتے ہیں کہ بگوان اس کی کتنی مدد کرے گا تو جیسے جیسے دن بیٹھ گئے تو شادی ہوگی اور ویدائی ہوگی تو ویدائی کے سمعے راجہ اور رانی نے موسیع کے ساتھ بہت سارا دیج دیا اور بہت سارے گینے اور بہت ساری چیزیں دی اور جبکہ پرنی ماں کو کھالی ہاتھی ویدائی کیا ایک دن امہ وسیہ کے گھر میں شب جی کی کتہ تھی تو اس نے سبھی گاؤں کے لوگوں کو نمنتر کیا تھا اور گاؤں کی عورتیں وہاں کتہ میں جا رہی تھی تو یہ سب درشیہ پرنی ماں اپنے دروازے پر بیٹھ کر دیکھ رہی تھی تو گاؤں کی عورتوں نے اسے کہا کہ تو نہیں چل رہی ہے تیرے بہن کے گھر میں کتہ ہے تو پرنی ماں نے کہا کہ مجھے نمنتر نہیں ہے تو گاؤں کی عورتوں نے کہا کوئی بات نہیں نمنتر نہیں ہے بھگوان کی کتہ ہے تو تم بھی چل پڑو تو ان سب کی بات مان کر پرنی ماں بھی ان کے ساتھ چل پڑی تو جب پرنی ماں کو وہاں امہ وسیہ نے دیکھا تو اس نے کہا کہ تو کیوں آئے تجھے تو بلایا نہیں تھا چل تو آئی گئی ہے اب تو چپ چاو بیٹھے رہے اور ساتھ میں اس کی گریبی کا بھی بہت مزاک اڑایا پرنی ماں بھگوان شپ سے یہی پراتھنا کر رہی تھی کہ بھگوان جی میری کیا گلتی ہے کیا آپ کئی سے گاؤں ماتا کئی سے اور آپ کی پوجہ کرنا کوئی گناہ ہے تو اتنے میں کتہ سمابت ہوگی اور امہ وسیہ نے سب کو پرشاد بانٹا پر پرنی ماں کو پرشاد نہیں دیا تو پرنی ماں جب وہاں سے آ رہی تھی راستے میں اس نے سوچا کہ جب میں گھر جاؤں گی میرے بچے مجھ سے پرشاد مانگے گے تو میں انہیں کیا کہوں گی میرے بچے خوش ہو جائیں گے تو یہ سوچ کر وہ گھر پہنچی اور اس نے اپنے پتی سے کہا کہ میں مائکے جا رہی ہوں تو وہ مائکے چلے گئے اور جب وہ آگے راستے میں جا رہی تھی وہاں پہ ایک تلسی کا پودا تھا چپترے پر تو وہاں پہ ایک بڑی امہ بھی بیٹھی تھی تو اس نے بڑی امہ نے کہا بیٹا تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو پرنی ماں نے اپنا پریچائے دیا اور کہنے لگی کیا بات ہے مائجی تو بڑی امہ نے بولا یہ دیکھو تلسی کا پودا سوک رہا ہے اسے پانی دے دو تو پرنی ماں نے پانی دے دیا پودے میں اور پھر چپترے کی صاف سپائی بھی کر دیا اور بڑی امہ کو بھی نہلا دیا تو بڑی امہ نے کہا بیٹا اب تم چلے جاؤ تو پرنی ماں نے کہا اگر کوئی کام ہے مائجی تو بتا دیجئے تو بڑی امہ نے کہا جب تم جاؤ گے تو آتے وقت مجھ سے مل کے ضرور جانا تو پرنی ماں نے کہا ٹھیک ہے مائجی میں چلتی ہوں اور اسے آگے گئی تو وہاں پہ شیب جی کا مندر تھا وہاں پر چپترے پر بڑے بابا بیٹھے تھے جو ساکشاہ شیب جی بگوان تھے تو انہوں نے بھی یہی پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو اور تم کون ہو بیٹا تو پرنی ماں نے اپنا پریچہ دیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سب لوگ پوجہ ارچنا کرنے آتے ہیں پر مندر کی صاف سپائی کوئی نہیں کرتے ہیں تو پرنی ماں نے مندر کی صاف سپائی کی اور پوجہ ارچنا بھی کی اور چپترہ بھی صاف کیا اور بابا جی کو بھی نہلایا تو انہوں نے کہا کہ بابا اگر کوئی اور کام ہو تو بتا دیجئے تو بابا نے کہا نہیں بیٹا اب تم چلے جاؤ پر جب تم واپس آو گے لوڑتے ٹائم ادھر سے ہی آنا تو آگے جب چلے گئی پرنی ماں تو وہاں پہ ایک کالی ماں کا مندر ملا تو وہاں پہ بھی ایک بڑی عورت بیٹھی تھی انہوں نے پوچھا تم کون ہو تو پرنی ماں نے اپنا پریچہ دیا تو بڑی امہ نے کہا کہ بیٹا یہ مندر بہت گندہ ہے اور اسے صاف سپائی کر دو تو پرنی ماں نے مندر کی صاف سپائی کر دی اور ماتا کی پوجہ ارچنا کی اور ماتا کو سولہ سنگار بھی کیا تو انہوں نے بڑی امہ کو بھی نہلایا اور کہا امہ اگر کوئی کام ہو تو بتا دیجئے تو بڑی امہ نے کہا بیٹا جب تم واپس جاؤگے اپنے گھر تو مجھ سے ملتے ہوئے جانا پرنی ماں نے کہا ٹھیک ہے امہ جی تو پرنی ماں آگے نکلی آگے ندی کے کنارے پر پہنچی تو وہاں بھی ایک بڑی امہ بیٹھی تھی تو انہوں نے بڑی امہ نے پوچھا بیٹا تم کون ہو اور کہاں جا رہی ہو تو پرنی ماں نے اپنا پریچہ دیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں پہ سب لوگ نہانے آتے ہیں پر اس گھاٹ کو کوئی ساپ نہیں کرتا ہے بیٹا تم کر لو تو پرنی ماں نے گھاٹ کو ساپ کیا اور کہا امہ جی کا پیر دوات ہوئے امہ جی اگر کوئی اور سے ہو تو بتا دیجئے امہ نے کہا نہیں بیٹا لوٹتے ٹائم ضرور مجھ سے ملتے جانا تو پرنی ماں نے کہا اور بھائی بھائی نے انس کی بہت خاتے داری کی کہا کہ بچوں کو کیوں نہیں لیا اور بہت دنوں بعد آئے ہو تو پرنی ماں نے کہا کہ بچے کو اگلی باری لاؤں گی تو پرنی ماں جیسے ٹائم بیٹا انسے بہت ساری باتیں کی تو کہنے لگی اب مجھے واپس لوٹنا ہے اپنے سسرال تو بھائی بھائی نے کہا ٹھیک ہے جی آپ لوٹ جائیے اپنے سسرال اور بھائی نے اسے نئی ساری دی اور ایک تھیلے میں بچوں کے لئے کچھ کپڑے دیئے اور ساتھ میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ڈالی تھیلے میں تو کہا کہ یہ تھیلہ بچوں کے لئے ہے گھر میں جا کے کھولنا تو پرنی ماں وہاں سے خوشی خوشی لوٹ گئی اور وہاں پہ جب ندی کے دوسرے کنارے پہنچی تو وہاں پہ بڑی اممہ بیٹھی تھی بڑی اممہ نے کہا بیٹا پرنی ماں تو پرنی ماں نے کہا ہاں اممہ میں آگئی ہوں تو اممہ نے انہیں ایک تھیلہ دیا تو کہا کہ یہ گھر میں جا کے ہی کھولنا تو پرنی ماں نے کہا ٹھیک ہے اممہ جی تو اس کے پاس دو تھیلے ہوگی اور پھر پرنی ماں آگئے گئی تو وہاں پہ کالی ماں تکے مندر میں پہنچی تو وہاں کالی ماں نے کہا کہ پرنی ماں بیٹا تم آگئے ہو تو پرنی ماں نے کہا ہاں اممہ میں آگئی ہوں تو انہوں نے بھی ایک تھیلہ دیا کہا بیٹا اس کو اپنے گھر میں جا کے ہی کھولنا تو اب تین تھیلے ہوگے پرنی ماں کے پاس پھر آگے گئی تو وہاں پہ بابا جی بیٹھے تھے جو ساکشات بھگوان شب جی تھے تو انہوں نے کہا پرنی ماں بیٹا تم آگے تو پرنی ماں نے کہا ہاں بابا جی میں آگے تو انہوں نے بھی ایک تھیلہ دیا بیٹا اسے گھر میں جا کے ہی کھولنا تو پرنی ماں کے پاس چار تھیلے ہوگے تو پرنی ماں اٹھانی پاری تو اس نے اپنی پرانی ساڑھی میں ان تھیلوں کو لپیٹ کے گانٹ بنا کے سپر رکھ لیا تو آگے چل کے بڑی اممہ بیٹھی تھی جو ساکشا تلسی میہ تھی تو انہوں نے کہا پرنی ماں بیٹا آگے تو پرنی ماں نے کہا ہاں اممہ میں آگے اور انہوں نے بھی ایک تھیلہ دیا کہا بیٹا اس کو گھر میں جا کے ہی کھولنا پرنی ماں نے کہا ٹھیک ہے اممہ جی اور پرنی ماں آگے اپنے گھر پہنچ گئی اور اس نے جیسے ہی تھیلے نچے رکھے پھر کھولے تو پہلے ماں کے والا کھولا تو اس کے میں بچوں کے کپڑے اور کھانے پینے کی چیزیں اور گینے اور دوسرا تھیلہ کھولا تو جو گنگا میہ نے دیا تھا اس میں بہت سارے زیورات اور ہیرے موتی تھے اور تیسرا تھیلہ کھولا جو کالی ماں نے دیا تھا اس میں سولہ سنگار کی بہت ساری وستویت تھی چوتھا تھیلہ کھولا جو بابا نے دیا تھا شب جی بگوان نے اس میں بہت سارے سونا چاندی اور بہت ساری خوشیاں تھی اور پانچوہ تھیلہ کھولا جو تلسی ماں نے دیا تھا اس میں دال چاول اور سات پرکار کے اناج تھے تو اسے پرنی ماں بہت خوش ہوئی اور اس کے پریبار بہت خوش ہوئے اور اتنا سارا دھندولت پا کر بہت خوش ہوگئے تو ایک دن پرنی ماں نے سوچا کہ اب ہماری گر میں اتنا سب کچھ ہے تو ہم شب جی کی قطع رکھتے ہیں تو پرنی ماں نے ایک کارے کرم رکھا جس میں اس نے پورے گاؤں کو بلایا اور ساتھ میں اپنی بہن امہ وستیہ کو بھی بلایا تو امہ وستیہ جب وہاں آئی تو وہ اشچرے چکت ہو کر کہنے لگی پرنی ماں تمہارے پاس اتنا دھندولت کہاں سے آگے تو پرنی ماں نے کہا کہ جب میں تمہارے گھر آئی تھی شب جی کی قطع میں تم نے مجھے پرشاد نہیں دیا اور مجھے ڈانٹ کے وہاں سے بھگایا تھا تو اس کے بعد میں گھر آئی اور میں یہاں سے مائی کے چلے گئے تو مائی کے میں جو کچھ بھی ہوا پرنی ماں نے ساری گھٹنا امہ وستیہ کو سنائی تو امہ وستیہ نے کہا ٹھیک ہے تم بھی مجھے کچھ مت دینا پرشاد بھی مت دینا اور مجھے ڈانٹ کے بھگا دینا تو پرنی ماں نے کہا کہ نہیں یہ تو بھگوان کا پرشاد ہے میں ایسا نہیں کر سکتی اور امہ وستیہ نے اسے کوئی پرشاد نہیں لیا اور وہ وہاں سے چلے گئے تو وہ گھر میں جا کے اپنے بچوں سے کہا کہ میں مائی کے جاری ہوں تو وہ مائی کے گئے تو راستے میں اسے تلسی ماں ملی تلسی ماں نے کہا کہ تم کون ہو اور کہاں جاری ہو تو امہ وستیہ نے اپنا پریچہ دیا تلسی ماں نے کہا یہ دیکھو پودا سو کر آئی اس میں پانی دو تو امہ وستیہ نے کہا بڑیہ تجھے دکھنی رہا ہے میں نئی ساڑھی پین کر جا رہی ہوں تو میں دیکھنی رہا ہے میں کیسے کام کروں خراب ہو جائے گی تو امہ وستیہ وہاں سے آگے نکل گئی اور بڑیہ مہ نے کہا کہ آتے ٹائم ادھر سے ہی لوٹ کر آنا تو وہ آگے نکلی تو آگے وہاں پہ بڑے بابا بیٹھے تھے جو شیب جی تھے انہوں نے بھی پریچہ پوچھا تو امہ وستیہ نے اپنا پریچہ دیا اور انہوں نے جو کچھ کھا تو امہ وستیہ نے ویسے ہی جواب دیا اور پھر وہ آگے گئی آگے کالی ماں ملی کالی ماں کو بھی اس نے ویسے ہی جواب دیا اور آگے جا کے گنگا میہ ملی اور گنگا میہ کو اس نے ویسے ہی جواب دیا اور پھر وہ ناو میں بہتری ناو میں فول کی جگہ اسے کانٹے چھوگنے لگے تو وہ جیسے ہی گھر پہنچی مائی کے پہنچی تو اس کے بھائی بابی اس کو دے کر ناراض ہو گئے کہا کہ کامنا کاج کی ڈھائی من آناج کی آگئی ہے یہاں پہ تو اگلے دن جیسے ہی امو وسیہ سوکے اٹھی تو اس نے کہا کہ میں اب اپنے سسرال جا رہی ہوں تو بھائی بابی نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ تو اس نے کہا کہ تم نے پرنی ماں کو ایک تھیلہ دیا تھا مجھے نہیں دوگے تو بھائی بابی نے کہا کہ تم چلے جاؤ تمہارے گھر پہنچ جائے گا تھیلہ تو آگے چلتے چلتے جب ندی کے ترد پر پہنچے تو وہاں پہ گنگا مہیاں ملی تو گنگا مہیاں نے کہا کہ تم آگے ہاں امو وسیہ نے کہا تو امو وسیہ نے کہا کہ میں تو آگی ہوں مجھے بھی تھیلہ دے دو تم نے پرنی ماں کو دیا تھا تو گنگا مہیاں نے کہا کہ تھیلہ تمہارے گھر پہنچ جائے گا تو وہ آگے چلے گئے آگے کالی ماں ملی تو کالی ماں سے بھی اس نے کہا تو کالی ماں نے کہا تمہارے گھر پہنچ جائے گا اور آگے بابا جی ملے شب جی بگوان تو اس نے ان سے بھی یہی کہا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر پہنچ جائے گا اور آگے تلسی مئیہ ملی تو اس نے ان سے بھی یہی کہا اور تلسی مئیہ نے بھی کہا کہ تمہارے گھر پہنچ جائے گا تو وہ خوش ہوگی کہ چلو مجھے دھندولت مل جائے گی تو جیسے وہ اپنے آنگل میں پہنچی تو وہاں پانچ تھیلے پڑے ہوئے تھے تو اس نے جیسے جیسے کھولے کسی میں مٹھی تھی کسی میں پتھر تھے کسی میں کنگر تھے کسی میں کانٹے تھے تو اس نے جب یہ دیکھا تو وہ پورنی ماں کے پاس دوڑی چلے آئی کہا کہ تم نے تم سے جھوٹ کیوں کہا تمہیں تو اتنا کچھ ملا مجھے کچھ نہیں ملا تو پورنی ماں نے کہا کہ تم جب مائے کے جاتی ہو تو تمہیں وہاں پہ اپنے بھائی بابی کے کام میں کوئی ہاتھ نہیں بٹایا تو وہ تمہیں کیوں کچھ دیں گے تو جب تم راستے میں جاری تھی تم نے تلسی ماں کو بھی ٹکرایا اور شیف جی بگوان کو بھی ٹکرایا اور گنگا میہ کو بھی اور کالی ماں کو بھی سب کو ٹکرایا تو تمہیں کون کچھ کیوں دے گا تو اس نے کہا کہ بہن مجھے معاف کر دو مجھے کچھ ملے نہ ملے پر مجھے معاف کر دو میں نے تمہارا بہت افمان کیا حتی اچار کیا تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے اور مجھے کچھ ایسا بتائی جسے میں بھی زندگی میں کچھ اپنا ہوں تو پورنی ماں نے کہا کہ تمہیں تین ستر دیتی ہوں پہلا ستر جس میں تمہیں دوسروں کی مدد کرنی ہے اور دوسرا ستر جس میں تمہیں گوہ ماتا کی سیوہ کرنی ہے اور بگوان کی بکتی کرنی ہے اور جو تیسرا ستر ہے اس میں تمہیں کتھا کرنی ہے اور ساتھ میں شیف جی کا اوم نمشوائے کا جاپ کرنا ہے تو اس کے بعد پورنی ماں اپنے گھر چلے گی اور اس نے شیف جی بگوان سے معافی مانگی اور وہ ان ستروں کو اپنانے لگی اور ساتھ میں وہ گریبوں کی مدد کرنے لگی موسیقی